گھر سے آٹر آئی ہے کہ دہی بلی کا اسمان لانا ہے کچھ فروٹس لانا ہے اور شربت کے لیے ٹینگ لے گانا ہے اب سے پہلے آتے ہی ہم نے سٹرابری لیا ہے اور اب آگے جاتے ہیں کہ آگے ٹینگ ہم نے لینا ہے اور اور گئی تھے کہ ان سے فروٹ لینا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم میں محسن آیا تھا ملک کرتا ہوں آپ سب فیرس ہوگے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنے ایسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات میں ان قلعے بھی تھے عبادت کے لیے وہاں سے بھی لیٹ آئے ہیں اور پھر گھر آگے عبادت کیا ہے صبح کے لیے روزہ رکھا تھا سالہ دین آرام کیا ہے اور اب جارتی افتیاری کے سامان لینے کے لیے اب اٹھے ہیں نمازوں کے پڑھے ہیں یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتی حلیمہ میرے آگے کہ جا رہی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے گئے چلو آجو چلے آجو جاؤ جاؤ چلو جاؤ مجھے سے پہلے ہی بھاگ جائے ادھر آؤ مامو کے ساتھ نہیں جاننا آہ گھر سے آرڈر آئے کہ دہی بھلی کے سامان لانا ہے کچھ فروٹس لانا ہے اور شربت کے لیے ٹینگ لے گانا ہے مہن کو اب جاتے ہیں ایمٹی جوکس میں سارا سامان ملے گا اور دیکھتے کہ مہنگائی کیسی ویسے آی کر مہنگائی بہت زیادہ فروٹس بہت ہی مہنگئے ہیں دیکھتے جائیں کہ لینے ضروری ہیں یہ روزہ کری بھی کرنے ہی ہے اور یہ بھی زندگی کیا حصہ ہے صرف کھانا ہی نہیں کھا سکتے فروٹس بہت بھی کھانے چاہیے ہیں مرسطان موشیر بھائی آئے تھے اور ہم آگئے ہیں ایمٹی جوک پر کہ ہم سارا سامان ایمٹی جوک سے ملے گا سب سے پہلے آتے ہی ہم نے سٹرابری لیا ہے اور اب آگے جاتے ہیں کہ آگے ٹینگ ہم نے لینا ہے اور اور بھی جاتے ہیں کہ ان سے فروٹ لینے س resonate ہم نے سٹرابری لینے کے بعد امروز لیا ہے اور ہم جا رہا ہے کہ جنرلہ شور کی کریانہ شور کا شاوپ ہے باگ سامان ہر جائے انسان سے ملے گا سامان ہم نے سارا لے لیا ہے دایبلے کا سامان بھی لیا ہے کھجورے بغیرہ وہ سب کو چپنے لے لیا اور اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف بلکہ ایک چیزہ بھی رہ گئی ابھی اپنے ٹینگ لینا ہے وہ ہمیں ملے گا اس بیکری سے سموسے بغیرہ ہم نے نہیں لینا ہے کیونکہ گھروں نے منع کیا کہ ہم وہ نہیں کھاتے گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ اور پھر ایسے بھی سارے دن کی بھوک پیاس ایک ایک میں نے سہر سمان لیا ہمیں فروٹ بھی لیا ہمیں اور دہی بلے کے لئے بھی سمان تیار ہے ابھی انہوں نے بھی میکس نہیں کیا یہ فور ہی میکس کریں گے کیونکہ دہی کے پی جاتے ہیں حلیما دیکھنے کے اندر ہی بیٹھا ہے حلیما اگر دیکھو پر مامو کو دیکھو نراض دیکھو کیونکہ میں اسے لیک نہیں کیا اپنے ساتھ مجھ سے نراض ہوگی ہو نہیں نہیں ہی ہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ایسے اسمان میں کر لے کے آگئے ہوں اور نماز میں نے پڑھ لیا ہے اب میں جا رہا تھا گراؤن میں بکری کو لے کے کیونکہ بکری نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں باندھر رہ گیا اب اسے گراؤن میں لے کے جاتا ہوں تاکہ گھاسپ کھا لے گا اور چل پھر لے گا سلتے ہیں میرا بھی ٹھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے کیونکہ جو آخری گھنٹے ہوتے ہیں بہت ہی مشکل سے گزرتے ہیں جاتے ہیں بکری کو لے گراؤن میں بچوں نے بہت اُلٹ اُلٹ کام شروع کر دی ہیں اتنی اچھی گیم کرکٹ کو چھوڑ کے پتنگ بازی کی بچھے لگ گئے اور بکرا بھی میرا گراؤن میں آ گیا رسی ابھی اس کی میرا ہاتھ میں اسے آزادی ابھی نہیں دی رہے ہیں آزادی دے دیا اسے دیکھتے ہیں کہ جاتا کہاں ہے بکرا میرا آزاد وہ بکرا میرا آزاد وہ اتنا دور چلا گیا دوسری بکریوں بھی کھڑی تو ان کے پاس چلا گیا اور میرے دوست چھوٹے سے بیت ملک امید ہے کہ آپ اسے بھی جانتے ہوں کہ یہ بھی ہمارا چھوٹا یوٹیوبر ہے کافی ساری بکریوں بھی اور میرا بکرا اپنے آزادی سے گھوم پھر رہا ہے جو اس طرح ہو کر جا رہا ہے میرا خیال میں یہ نکل ہی گھر جائے گا کیونکہ اسے جب بھی کھولا چھوڑتے ہیں اسیدھا گھر کے ساتھ بھی باتا ہے میں نے ادھر باندھی ہے کیونکہ ادھر ہرا بھرا گھاس بھی تھا اور اچھے سے یہ چہر بھی رہا ہے کیونکہ ان بکرا کے ساتھ میں چھوڑ دوں پھر لڑائی کرنے لگ جاتے تو میں اسے ادھر لے کے آگیا ہوں دھوڑا دور ان سے دھائی بیلے کا بھی سارا سمان ڈال گیا ہے دھائی نہیں ڈالیں دھائی ابھی ڈال دیں گے باقی سارا چیزیں آلو پیاز ٹوماٹر سارا کچھ نیچے ہی پڑھا آلو والی شامی انڈے میں ڈپ کر کے یہ میں جا رہی ہے اور مزے سے تیار ہو رہی ہے دھائی بلے بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور دسترخان بھی ساجئے ہیں دسترخان ہمارا ریڈی ہے دھائی بلے بھی تیار ہو گئے ہیں ابھی دھائی بلے بھی ہم نے پاپڑی نہیں ڈالی کیونکہ جیسے ڈالیں گے نرم ہو جائے گے جب کھائیں گے تب ہی ساتھ ڈالیں گے اور کچھ فروٹس ہیں یہ سٹرابری کا جوس ہے اور یہ ہے شکب بنجی اسی کے ساتھ آلو کی ٹکی ہیں ساتھ کیچپ بھی بڑھا ہوئے اب بس روز افزار ہونے باقی دو سے تین منٹ رہ گئے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں روز افزار کرتے ہیں ساتھ ہی پاپڑی جا رہی ہے اور کرسپی کرسپی بن گیا موسیقی تو اسی کے ساتھ میں اپنے آج کی ویلوگ کو یہی بھی کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کی ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند آیا ہوگا اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ میری امی جانے کے لئے ضرور دعا کریں کیونکہ ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے اللہ حافظ